بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب خدا ونطالعہ کی ذات ہے انگنت درود و سلام و محمد و عالم محمد اور ان کی آل اولاد پہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا فیملی میمبر آپ کا ہمدرد آپ کا ساتھی شاہ زنجانی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج میں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں آپ کا فیملی میمبر ہوں آپ کا دوست ہوں تو اسے ثابت کرنے کے لیے یقیناً کوئی دلائل بھی ہونے چاہیے میرے پاس پاکستان میں بائیس کروڑ ہمارے جو دوست بستے ہیں یقیناً سبھی مسلمان ہیں ماں سوائے تھوڑی سی اقلیت کو نکال کے اور پوری دنیا میں عالم اسلام میں عرب سے بھی زیادہ کموں پیش ڈیٹھ دو عرب کے قریب مسلمان بستے ہیں اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ایک اللہ ایک قرآن ایک رسول سے محبت نہ کرتا ہو کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس پہ محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجاؤ پوٹا سا درود پاک حدیع کرتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جہاں ذکر آتا ہے آل محمد کا تو جتنے بھی سعادات معظم دنیا میں بستے ہیں یہ آل نبی اولاد علی ہیں لوگ اگر سعادات کی عزت کرتے ہیں تو نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں نسبت جناب سید ابی بی فاطم تو زارہ اسلام علیہ کی نسبت سے کرتے ہیں نسبت امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب کی وجہ سے کرتے ہیں اور نسبت جوانہ جنت سرین کریمن کے وجہ سے کرتے ہیں سادہ سی بنے آپ کو حدیع کر دی جو درود پڑا جاتا ہے اسے ملائکہ فورا لے کے بار گئر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ لا شریک کے ساتھ شریک ہیں ایک دفعہ درود جو پڑھتا ہے اسے خدا تعالیٰ دست طفعہ اپنی رحمت نادر اس پر کرتا ہے میری نسبت جو کہ آل نبی اور آج علی سے میں سید زادہ ہوں تو جس کسی شخص نے بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی درود پڑھا تو وہ سمندر کی طرح ہوتا ہوا جتنی بھی آل رسول ہے اس کا ایک قطرہ مجھے یقیناً ملتا ہے تو آپ کا سلام میرے جد کے بعد مجھ کے بھی آتا ہے اور جب آتا ہے تو ایک سید زادہ بھی دعا کرتا ہے سب کے لیے دعا کرتا ہے یوں میں آپ کا دوست بھی ہوں آپ کا فیملی میمبر بھی ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں آج ایک بہت ہی لطیف اور اہم نقطہ لیے حاضر ہیں گزشتہ جنہوں اگست کا مہینہ تھا تو پاکستان کے بارے میں پروگرم کیے گئے نیا پاکستان بن رہا ہے تو نئے جنڈے کے بارے میں پروگرم کیا گیا بہن بھائیوں نے اسے پرساند کیا میں ان کا شکر گزار ہوں یہ ساری کاوش ہیں اکشہزادہ سید محمد علی زنجانی کی ہیں جو ہماری حاصلہ بزائی کرتے ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی ٹاپک کی طرف توجہ دیلاتے ہیں تو آج کا ٹاپک ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے نئی حقوبت بننے کے بعد ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جیسے ہی ہندوستان سے مصبت گفتگو کی کوشش کی وزیر خارجہ سشمہ سراج میں بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں ان کے سخت بیانات پھر وہاں کے آرمی چیف کے سخت بیانات پھر سرحدوں پہ گولہ باری تو آج گل ایک عجیب سا سرحدوں پہ ایک نقشہ بنا ہوئے بلکہ ہم نے تو جب سے ہوش سمالی ہے پاکستان کی ابھی تیسری نصر جل رہی ہے سنتالیس میں جب پاکستان بنا تھا اور سالیس میں کشمیر جو ہمارا پاکستان اندوستان کے درمیان ایک متنازہ جگہ ہے اس پہ جنگ ہوئی انیس سو پینسٹڈ کی جنگ میں نے اپنے بچون میں دیکھی اور ایک اتر کی جنگ تو یقیناً جب ہمارا پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا یہ ایک عظیم ثانیہ تھا جس کا صدمہ آج بھی محبت وطن پاکستانی محسوس کرتے ہیں آج ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے وطن کا دفاع مضبوط کرنے کی بزیعت اسٹرولوجر میں اسمانی کانسل پہ جو نقشہ دیکھنا ہوں دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس اور دوہزار بیس اسمانی فوجوں کا جو کمانڈرنچیف ستارہ مریخ اس کا کیتو سے قرآن چل لائے یہ خونی ستارہ جنگ جدل کا ستارہ ہے اسی وجہ سے سرحدوں پہ میں سمجھتا ہوں ایک ہائپر پوزیشن بننے جا رہی ہے اور اس کا اندیشہ میں نے اپنے آئینہ کس میں کہا جو میرا بیکزین ہے اس میں میں نے حدیعہ کیا تھا اور اس میں بڑا لطیف نقطہ بھی میں نے حدیعہ کیا تھا گرینوں کے جو اثرات ہیں اس پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور قصہ گاؤ ماتا کا جو میں آپ کو بھی حدیعہ کرنے جا رہا ہوں آسمان پہ جو نقشہ بنا ہو گا ہے یہ ایک شیر میں حدیعہ کرتا ہوں وطن کی فکر کر نادا مسئیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پہ یہ شیر شائر مشرق مفقر پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے آج کے حالات حاضرہ پہ کہا تھا جن لوگوں کا ویجن ہوتا ہے جو لوگ آنے والی صدیوں میں جھانگتے ہیں انہیں پتا تھا کہ پاکستان جو بن گیا ہے پاکستان کے خلاف سادشیں ہوں گی اور دوہزار اٹھارہ میں جو اسٹرالوجیل نقشہ بنا ہو گرینوں کے اثرات اس دورہ بہت ہی خراب تھے جو فل گرین دیکھے گے ستارہ ملیق اور کیتو کی جو خلاف نظر بنی ہوئی ہے یہ مسلسل پانچے مینے رہی ہے اور اگلے سال زہل اور راہو کی نظر بننے جا رہی ہے یہ بھی تقریباً چھے مہ رہے گی اپریل مئی جون جولائی اگست اور اکتوبر یہ چھے مہینے اچھے نہیں ہیں کہ سرسے میں ملکی ارضیات میں بھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں زلدلوں کا بھی اندیشہ ہے اور جنگ و جدل جیسے حالات بھی ہیں یہ جنگی نقشہ اور تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بڑھتا ہوا یہ سلسلہ جا رہا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جتنے اسلامی ملک ہیں سب سے پہلے تو عراق ایران کی جنگ کرائی گئی سات سال جنگ رہی پھر عراق سے قوید پر حملہ کرا دیا گیا یہ بھی اسلامی ملک ہے اس کے بعد لیبیا قرنل کذافی جہاں حکومت کرتا تھا اور مسلم امہ کا ایک ہمدرد دوست تھا اس کے حکومت کو ختم کرایا گیا بغاوت کرائی گئی اس کے بعد آج کل سیریا شام میں دیکھیں دس لاکھ سے بھی زیادہ ماجرے نجرت کی اور لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں اخوانستان نائن الیون کے بعد اخوانستان میں لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور افسوسنا یہ بات ہے کہ مسلمان کی آتو مسلمان مارے جا رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کے میں جو دہشتگردی ہوئی اس سے سب واقف ہیں کم و پیش ایک لاکھ پاکستانی اب تک اس دہشتگردی میں بے گناہ شہید ہو چکے ہیں جس میں ہماری ماسوم بچے ہمارے جوان ہماری عورتیں ہماری پولس اور ہماری اسکری جوان جن کی وجہ سے ہمارا ہمیں ہنسلہ ملتا ہے یہ شہید ہو چکے ہیں امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اپنا عوضہ سمالتے ہی جو بیانت دی یہ جنگی دنیا کو دنیا کا نقشہ جو ہے یہ اسکری نقشہ بنانے کی طرف تیسری عالمی جنگ کی طرف اس نے قدم بڑھا دیا اس کا مخالف تو یقینا رشیہ یہاں چائنہ ہوگا لیکن پاکستان چونکہ ایک کوریڈور ہے یہاں سے آج کل سی بیک بن رہا ہے تو ایک رستہ آ رہا ہے چائنہ سے تو ہم ہمارا جوگرافی نقشہ ہی قریب ہو غریب تو میں نہیں کہتا ہے ایک دلچسپ نقشہ ہے ایمپورٹن نقشہ ہے بلکہ پاکستان کو آپ دیکھیں تو پاکستان کے پاکستان کے نقشے کے اوپر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے سرکار کے نام کے عزت بنتے ہیں نائنٹی ٹو تو پاکستان کا جو انٹرنیشنل ڈائلنگ گوڈ ہے یہ بھی نائنٹی ٹو ہے اور پاکستان کی جو سرکاری نمبر ہیں سارے اسلام آباد اور کراچی اور جب جگہ جتنے بھی سرکاری نمبر ہیں لاہور میں یہ بھی نائن ٹو سے شروع ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سرکار کی حکومت قائم ہے اور ابھی عبران خان صاحب نے بھی آکے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کو ایک مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے اس وقت جو نقشہ بنا ہوا ہے یہ غور و فکر کا نقشہ ہے ہمارا سب سے جو جذباتی جگہ ہے ہماری قابہ ہے مدینہ ہے سعودی حکام نے انتالیس ممالک کی جو فوج اکٹھی کی آپ غور کریں کہ یہ جو فوج اکٹھی کی گئی ہے یہ کیا بیت المقدد کی ازادی کے لیے اکٹھی کی گئی ہے یا اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے یہ ساری فوج جو اکٹھی کی گئی ہے اس کا استعمال لیکن کہاں ہو رہا ہے ان کی بادشت گینگنم کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے اور ایک پڑوسی ملک ہے یمن مسلمان ملک ہے اس پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے تو اندیشہ ہے کہ یہ جنگ بڑھتے بڑھتے ایران تو کے خلاف تو بڑی سازشیں کی امریکہ نے لیکن اب تک محفوظ ہے کہ وہ ایک قوم ہے اخوانستان والے لوگ جنگ جو ہیں وہ بھی یقیناً قربانیہ دینے کے بعد جیسے جیسے چلے آ رہے ہیں پاکستان دنیا کا ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے جس کی عبادی بائیس کروڑ ہے پاکستان کے خلاف ہم سازشیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں یہ وہ بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں حدیع کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے بارڈرز میں دیکھیں کشمیر سے لے کے کراچی تک پورا ایک ہندستان کا بارڈر ہے ادھر بہر عرب ہے پورا کراچی سے سندھ سے ہوتا ہوا گوادر بلوچستان تک جا رہا جائے چاہ بہار بندر آباس تک جا کے ملتا ہے ادھر ایران اور ادھر اخوانستان اور ہمارا کچھ نقشہ چائنہ سے ملتا ہے جہاں سے یہ سی پیک بن رہا ہے جب سے یہ سی پیک بنی ہے زمینی حقائق ہیں کہ جنگی سورتیال بڑھتی جا رہی ہے اب ہمارا کام بنتا ہے بس یہ جب پاکستان ہمیں پھر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ملک کا دفاع کیسے ہم مضبوط کر سکتے ہیں تو آج میں ایک بہت ہی لطیف نقطہ آپ کی خدمت میں حدیعہ کر رہا ہوں کہ ہندستانی قوم سب جانتے ہیں کہ یہودیوں نے جب حضرت موسیٰ کوئے دور پہ گئے تھے تو ایک گاؤں بنا کے گاؤں کا بچھڑا بنا گئے جس کا قرآن پاک میں سورہ بکرا یہودیوں نے گائے کی پوجہ شروع کر دی ساملی جادوگار نے جو بچھڑا بنایا اور یہود کے بعد جو ہمارا پڑوسی ملک ہنود ہے یہ بھی گائے کو اپنی ماتا مانتا ہے اپنی ماں مانتا ہے گاؤں ماتا کی پوجہ کرتے ہوئے آپ کو مرزار جی رسائی بھی ملیں گے الکیڈوانی بھی ملیں گے سوشمان سوراج بھی ملیں گے اور جو موجودہ وزیراعظم ہے مودیعے بھی آپ کو گائے کی پوجہ کرتے ہوئے ملیں گے جبکہ گائے ہمارے لیے ایک حلال جانور ایسی اللہ تعالی نے حلال قرار دی ہے ہم جو کہ مسلمان ہیں ابھی حالی میں ایک ایڈ گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ جانور قربانی کی کتنے مہنگے دھارکی دستر سے نکلے ہوئے تھے پاکستان میں ایک اہم مسئلہ جنرل ہے کہ بچوں کو پینے کے لیے خالص دودھ بھی اثر نہیں ہے یہ بات ہمارے وزیراعظم بھی کر چکے ہیں بچوں کی افضائش پرولش اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی دودھ دائی بکھن صحیح دستیاب نہیں ہے تو کیا ہی اچھا ہو میں ایک نکتہ حدیع کرتا ہوں کیونکہ اس پورے بورڈر پہ جو ہندوستان تھے ہمارا منسلہ کا ہے ڈیلی فارم بنایا جائیں جس کے حکومت ہوسلہ افضائی کرے ہماری فوج ہوسلہ افضائی کرے ہمارے ملک کے جو میڈیا ہیں ہمارے جو انکر پرسنز ہیں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا صافی اس بات کی ہوسلہ افضائی کریں اس کے فائدے کتنے ہوں گے کہ ملک میں بچوں کو پینے کا خالص دودھ ملے گا دہی ملے گا مکھن ملے گا جانوروں کی افضائی سے جب قربانی آئے گی تو جانور سستی ہوں گے اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں جانوروں کی انہیں پتہ ہے کہ ایران اور اخوانستان اور دیگر اسلامی ملکوں میں پاکستان سے حلال میٹ بڑا ایکسپورٹ ہوتا ہے حلال میٹ ایکسپورٹ زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ مہنگا ہی بڑھ جاتی ہے جو دستہ سے باہر ہے جانوروں کی افضائی سے گوشت بھی سستا ہوگا دودھ بھی ملے گا دائی دودھ مکھن بھی ملے گا اس سے ہمارے بچے پھلے پھولیں گے ہماری آنے والی دس لیں اور بارڈر پہ جب ڈیری فارم بنے ہوں گے گائے پالی جائیں گی تو ہندوستان سے آئے جن کی جو گولہ باری ہوتی رہتی ہے اس میں کمی آ جائے گی یا ختم ہو جائے گی کیونکہ جب ادھر سے ہندوستانی فوج بم کا گولہ برسائے گی تو آگے اس کی ماں کھڑی ہوگی اس سے یقیناً یہ خیال آئے گا کہ اگر میں نے یہ گولہ مارا تو کوئی میری ماں نہ ماری جائے میں نے ایک نقطہ حدیعہ کر دی ہے پھر غور فکر کرے ہیں ہمارے سارے پاکستانی دوست کہ پاکستانی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہم جتنے مرضی طاقتوار میزائل بنا لیں ایٹمم بنا لیں بنا چکے ہیں ما شاء اللہ ہم اٹوائیٹمی ملک ہیں اس کی وجہ سے ہمارا ملک محفوظ ہے ابھی تک آئندہ بھی محفوظ رہے گا اور یہ پاکستان ہمیشہ قائم لینے کے لیے بنا ہے ہم اپنے دوست ملکوں کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں اور ادھر سے گولہ باری یقیناً آنی بند ہوگی اور ہندوستانی قوم کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے گولہ باری کی تو ہماری ماں ماری جائے گی آخر میں میں جن دوستوں سے میں امید کروں گا کہ مجھے آپ اپنا فیڈ بیک سے اور شہزادہ سید محمد علی زنیانی کو اسفارو جلل علی زنیانی کو اپنے فیڈ بیک سے نواز دے رہیں قرآن پاک کی آخر میں میں قائد حدیع کرتا ہوں مودت فیل قربہ فرمان رسول ہے کہ میری اہل بیعت سے محبت کرو جو بھی شخص جو بھی مسلم آل نبی اولاد علی سے محبت کرتا ہے اس نے دین کی قیمت ادا کر دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اس زمانے میں بہت سونا چانی اور بہت ساری دولت کی پیشکش کی گئی تھی کہ آپ یہ ہم سے لے لیں تحفے میں لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی طرح سرکار دو عالم نے بھی پوری قوم کو منع کر دیا پوری امد کو منع کر دیا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں جائیے میرا عجر مجھے باری تعالیٰ خدا تعالیٰ دے گا مجھے اللہ تعالیٰ عجر دے گا ہر نبی نے یہی کہا لیکن سردار الانبیاء نے قیمت ادا کر دی اس نے رسول پاک سے محبت کی اس نے سعداد سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جب آپ مجھ سے محبت کریں گے تو میں کیوں نہیں آپ سے محبت کروں گا میں آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سعداد کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پوری امد کے لیے دعائے کرتے رہے خیر کرتے رہے یہی ہمارے اجاد ہمارے نانا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیمات اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے دوست ہیں بائیس کروڑیاں سے زیادہ یہ سارے پھلے پھولیں سب پاکستان کی خیر ہو اور جو پاکستانی بین بھائی مارے بیرونے ملک بنتے ہیں ان کی بھی خیر ہو دیروں دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے اجازت جاؤں گا جلد ہی ہم میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی مزید کسی روحانی اور اسٹرارجیکل نقطے شکل نے لے گیا آپ کی خیروں میں حدیعہ کریں موسیقی موسیقی